میرا اندازہ یہ ہے کہ اب جو مذہبی یہودی ہے ان کے سبر کا پیمانہ نفیز ہو گیا ہے اور اب ایک مدوے آدمی اس وقت وہاں پر آ گیا ہے ڈوبی والا اگرچہ وہ پریکٹیسنگ یہودی اس طرح کا نہیں ہے تاڑی والا نہیں ہے زلفو والا نہیں ہے ہے وہی کوٹمیٹ والا لیکن یہ کہ اوپر رکھتا ہے گوپی جس نے کہ فلسطینیوں کے دو کیمپ ایسے اڑھائے تھے جیسے کہ کیوں 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 کیا ہو جس کر اور ان کو پاؤں تلن رون دیا جائے اس طرح ہی نصفت ہوتی ہے بہت بڑا قاتل مرڈر وہ وزیر آدم اور اب جو ہے ان کے سبر کا پیمانہ نفیز ہو گیا ہے اب ان کا فیصلہ یہ ہے کہ انہیں تین بڑے بڑے قدم اٹھا دیں نمبر ایک فلسطینیوں کا خاتمہ ایتھنک کلنسگ اگر یہ فلسطینی رہتے ہیں یہاں پر تو اگر دس ہم ان کے بارے لیں تو دو تین یہ ہمارے مارتے کے اسرائیلی کی جان تو بہت نہیں کیا یہ تو خیر حضابی مر جائے تو کوئی بات نہیں یہ تو کیڑے مکونے ہیں جنٹائیز ہیں کوئیمز ہیں یہودی وہ مر جائے لہذا ان کا ٹنٹا بکاؤ اب ان کو ختم کرو وہ اشتہار شاید آپ کے نظر کو دناؤ کا جس میں میں نے یہ الفاظ دیکھیں کہ بوسنیہ کی ایتھنک کلنسگ جو ہے مان مڑ جائے گی اور جو کچھ ایتھنک کلنسگ ہوئی تھی پانچ سو پرس قبل ہسپانیہ میں اس کا نقشہ آپ دیکھیں گے دنیا تو سوٹ کیا ہوا تھا عربوں کو مسلمانوں کو یا جلا دو قتل کر دو یا جہازوں میں ان کو ڈمپ کروے اور لے جا کر شمالی افریقہ کے سائل کے ابر اتار دو اور ڈمپ کر دو ایک بچہ بھی نہیں رہنے دیا تھا سپانیہ میں چودہ سو بانوے میں سقوط غرناطہ ہوا ہے اور اس کے بعد نس سال کے اندر اندر ایک ایک بچہ مسلمانوں کا سمجھ کر دی یہ ہے فیصلہ ان کا اب بہت بڑا قدم دو اٹھانے پر مجھوز ہے کم تک آپ کے دائیں گے ہمارے لوگ مارتے ہیں سولہ نوجوان ہمارے مارتی ہیں لیکن آج گھر تھا اس میں چلا گیا فلسطینی بم اپنے جسم سے باندھ کر ماں اڑا دیا خود بھی اڑ گیا سولہ ان کے نوجوان اڑ گئے لہذا یہ چیز ان کے لیے ناقابلے بردارت تھے ان کے صبر کا پیمانہ اپنے بردارت نمبر دو انہیں بہرحال اب یہ کرنا ہے کہ مسجد اقصہ کو گرائیں کمپت سخرا کو گرائیں اور ٹیمپل بنائے یہ انتفادہ جو اب شروع ہوا ایک سال پہلے سے یہ شہرون نے دورہ کیا تھا مسجد اقصہ میں گیا تھا اور اس نے تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کے لیے ایک پتھر جو ہے بنیاد کا پتھر رکھنے کا ارادہ دائی جس پر فلسطینی نوجوان اٹھے ہیں وہ ایٹے لے کر اور روڑے لے کر اور اس فس سے ہی سلسلہ چل رہا ہے کتنے مارے جا جا جو کہ فلسطینی لیکن کسی لیکن انہیں نہیں مارے اسرائیلی بھی مارے اور جیسا کہ مینئرز کی اب ان کا سمر کا پیمانہ لگ رہے انہیس ایس اینا اب ہم اس قاملے کو ایک دفعہ جو ہے فائنلی ختم کر اور اب بنائیں گے لہذا اب جو ہے کئی کئی ٹن ون ان کی وہ جو پتھر تیار ہو کر آکے رکھ دیئے گئے ہیں کہ یہاں یہ بنیاد پڑھنی ہے اس کے اندر یہ پتھر لگے تو آپ نوٹ کیجئے نمبر ایک ایتزینی کلینسنگ اف پلسطینیانز ان اسرائیل نمبر دو ایمولیشن اف دی اسکا باکس اسکا باکس اینڈ نقوبت و سخرا نمبر تین امریکہ کو الٹی بیٹم تم اب اپنے دار ٹانگ درمیان میں بکڑا اور اس کے لیے دھمکی اگر تم نے ہمارے معاملے میں رکابت ڈالی تمہاری ایڈ سے ایڈ بجا دے نیتن یاہو نے یہ کہا تھا میں واشنگٹن میں آگ لگا دوں گا یہ انہوں نے امریکہ میں عظیم ترید دہشد گردی کر کے امریکہ کی ایڈمیسپیشن کو اندرامیاں کو یہ دھمکی دے دی ہے کہ باز آ جاؤ چنانچہ میں یہ بات کہہ کے برسوں جمعے میں اپنی بسکت سے بسکت دارو سلام سے نکلا شام کو کسی شام کو میں نے ایریل شہران کی تقریر سن لی ٹی وی پر یہ نہیں اکسپنی بہت دونٹ اپیس دی اراب ایکسپنس ہم نہیں چیکس سلوکیہ ہمیں 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 اور ہمیں ہمیں کس کو سنا رہا ہے امریکہ باد ہم تمہارے مہتاج نہیں ہیں ہم تمہارے تمڑے اڑا دیں گے تیسرے کر دیں گے تمہارے تم بیچ میں آو تو صحیح